جی پرنٹ سب کافی سوال تھے آپ لوگوں کے اس حوالے سے کہ آر آر ایف یعنی جس کو ہم ریلیٹیو ریسپونس فیکٹر کہتے ہیں ایچ پیل سی انیسیز میں اب بیسکلی کیا ہے اور ہم کس طرح کیلکلیٹ کرتے ہیں اور اس کی ایمپورٹنس کیا ہے تو اسی کو آج ڈسکس کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا فکس ہی ہے تو میں بیسکلی آپ کو آج بتاتا ہوں کہ ریلیٹیو ریسپونس فیکٹر کیا ہے کیا فامولہ ہے اس کی ایمپورٹنس کیا ہے اور کیوں ہم کیلکلیٹ کرتے ہیں تو آگے چلنے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل ہوئے سب کیا نہیں اور میں سب درخان کیا نہیں اچھا مجھے تھے کہ جب بھی آر آر ایف کی بات ہوگی یعنی ریلیٹیو ریسپونس فیکٹر کی بات ہوگی تو یہ بیسکلی ایک ریشو ہے یہ ایچ پیل سی انیلیسیز میں ایک پیرامیٹر ہے جس کو آپ یوز کرتے ہیں جو ایک ریشو بتاتے ہیں آپ کو ریسپونس آف ایمپورٹی یا جس کو آپ اننون سیمپل کہتے ہیں وہ اس کے درمیان اور بیٹوین دا آپ جو اسٹینڈرڈیوز کرتے ہیں جو ریفرنس آپ کے درمیان ہوتا ہے اس کے ایریا یعنی ایمپورٹی یعنی سیمپل اننون جو آپ کے پاس ہے اس کا ایریا اور کنسٹیشن ڈیوائیڈ بائی سٹینڈرڈ کا ایریا اور کنسٹیشن کے درمیان جب آپ ریشو نکالتے ہیں تو وہ ریلیٹیب ریسپونس فیکٹر کلاتا ہے ایچ پیل سی انیسز میں یہ کرتے ہیں اس کی ایمپورٹنس یہ جو آپ کا ڈیٹیکٹر ہوتا ہے ایچ پیل سی انیسز میں آپ کو اس کے ریسپونس میں جو ویریشن آتا ہے اس کو کیلگویٹ کرنے میں اس کو نون کرنے میں بڑا ہیلپول ہوتا ہے اگر آپ ڈیفرنٹ کنسٹیشن جب آپ ایچ پیل سی انیسز کرتے ہیں لو کنسٹیشن ہوتی آپ کے پاس ہائی کنسٹیشن ہوتی اسی طرح جو اننون ہے آپ کے پاس جس کو ایکس آپ کنسیڈر کر لیا سیمپل آپ کے پاس اس پر ڈیٹیکٹر پر ریسپونس کیا آ رہا ہے جسے ایمپورٹی ہے اور جو ایک نون سٹینڈرڈ ہے اس کا جو ڈیٹیکٹر پر ریسپونس آتا ہے اس کے سیمپل کا کنسٹیشن کا اس پر جو ویریشن آتا ہے ویریشن اس کو بیسکلی کیلگویٹ کرنے میں ایک ورینڈ معلوم کرنے میں یہ آر اپ کا جو فیکٹر ہے ریلیٹیو فیکٹر ہے یہ بڑا ہیلپول ہوتا ہے اسی لیے اس کی بہت زیادہ ایمپورٹنس ہے ایک پیرامیٹر ایک قسم کا اچھا بھی کیسے کیلگویٹ کس طرح کرتے ہیں تو میں آپ کو پیپر پر موبائل کی سکرین پر سمجھاتا ہوں تو چلتے ہیں وہاں پہ آپ کو آسانی سے کلیر ہو جائے کہ بیسکلی اس کو ہم کس طرح کیلگویٹ کرتے ہیں جی فرنٹس تو جو ریلیٹیو ریسپونس فیکٹر ہے اس کو ہم اب یہاں پہ سکرین پہ کیلگویٹ کر کے دیکھتے ہیں اور کیا اس کا فرمولہ ہے وہ یہاں پہ سیکھتے ہیں مان لیجئے آپ کے پاس یہ ایک بیس لائن ہے ڈھیک ہے یہ ایک بیس لائن آ رہی ہے اس کے پر آپ کے پر ایک پیک آئی ہے یہ آپ کے اور دوسری پیک یہ سیکھا ہے آپ کے پاس یہ سیکھا ہو گئی سیمپل کے سیمپل کی پیک اسی طرف دوسری پیک آپ لگا رہے ہیں جو ایک اور پیک آ رہی ہے یہ پیک آپ کے پاس کی سکا ہے اس کو بھی اس پر ریفرنس پی کہتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو آپ کنسیڈر کر لیں یہ ہے آپ کے پاس X ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس مستدر ہے اسٹد ٹھیک ہے اس کو اپنی ایسا مل دی اس کا جو آپ کے پاس سیمپل کا کنسٹریشن کیا تھی اور ایری ایک کیا تھی وہ ہمیں یاد کر لیتے ہیں فر ایزامپل آپ کے پاس جو ایکس تھا ایکس آپ کے پاس ایکس جس کی کنسٹیشن انہوں نے اس کو بھی پیروڈی بھی گیا سکتے ہیں اس کی اس کا جو ایریا آیا ہے ایریا وہ ہے لیٹس سپوس 2150 فر ایزامپل بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس کی جو کنسٹیشن تھی آپ کے پاس ٹھیک ہے جو آپ نے کنسٹیشن یوز کی تو وہ تھی فر ایزامپل 0.0491 موس پر لیٹر یہ کی کنسٹیشن اسی طرح آپ کے پاس جو ڈیریا پاس ہے اس کا ایریا آپ کے پاس آیا اس کا ایریا آپ کے پاس پر ایزامپل بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پر ایزامپل اور اپ اس کی اس کا جو کنسٹیشن تھی جس کی آپ نے کنسٹیشن یوز کی وہ ہوتی 0.0325 مولز پر لیٹر یہ اس کی کنسٹیشن تھی یہ دو چیزیں آپ کے پاس آگئے تو جو فارمولا ہے ریلیٹیو ریسپانس فیکٹر کا وہ بیسکلی فارمولا اس کے ریشو ہوتا ہے جو میں نے آپ کو کہا اس کا فارمولا کیا ہے وہ یہ نوٹ کر لیجیے اس کا فارمولا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے اس کا فارمولا ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے جو ایریہ ہوتا ہے ایریہ اپ ان نون ٹھیک ہے ڈیوائیڈ کرتے ہیں اس کو آپ کنسٹیشن سے اس کی جو سیمپل کی کنسٹیشن ہے ٹھیک ہے وہ وہ کیا ہو سکتی ہی جو ہم نے یہاں یوز کی تھی سیمپل کی کنسٹیشن یہ تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ایکوال ٹھو ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بیسیکلی فارمولا ہے آر ایف کا جس سے آپ رسپانس فیکٹر کرکلیٹ کرتے ہیں اب اگر اس کو آپ سول کر لیتا ہم نے اس کی جگہ ویلیو لکھ دیتے ہیں ہم نے جب آپ آگے چلتے ہیں جو ہم نے ویلیو لیتی وہ کیا تھی ہمارے پاس ایکس کی ویلیو سیمپل کی ویلیو ہمارے پاس ایڈیا کیا آیا ایڈیا اپ ایکس وہ ٹو ون زیرو اب ہم یہاں ویلیو اگر لکھیں یعنی 2150 ٹھیک ہے اور اس کی کنسٹیشن یہ ایڈیا آگیا اور اس کی کنسٹیشن ہمارے پاس آگیا اور اس کی کنسٹیشن ہمارے پاس already known تھی یعنی 0.0491 equal to آپ کے پاس آگیا ایف ٹھیک ہے اور یہ whole multiplication میں آپ کے پاس ایڈیا آپ کے سٹینڈرڈ وہ آپ کو پتا ہے کیا آیا تھا ہمارے پاس ایڈیا آپ کے سٹینڈرڈ یہ تھا یعنی 2025 ڈیوائیڈ بائی کنسٹیشن جو ہم نے سٹینڈرڈ کی فر ایزامپل لی تھی وہ کیا تھی 0.0325 یہ ساری چیز آگیا اب اگر اس کو response فیکٹر نکالنا چاہیسی کو آگے ہم لے لیتے ہیں اگر اس کو آگے پروسیٹ کرتے ہیں تو فردر تو ہمارے پاس response فیکٹر ایف کی ویلیو نکالنا چاہے تو ایف ایکل ٹو کیا ہو جائے گا یہ ویلیو ساری اس طرف multiplication میں چلے جائے گے as you know the math کا formula ہے मैं اس کا law ہے اس طرف ہمارے پاس value لکھی ہوئی ہے 2150 divided by 0.0491 ٹھیک ہے یہ value لکھی ہوئی تھی اور یہ value اس طرف چلے جائے گی تو definitely inversely proportion ہو جاتی ہے multiplication میں value چلے جائے گی zero point zero ٹھیک ہے three two five divide by اس کا جب area تھا two zero two five اب اس کو آپ اگر آپ سورپ کرتے ہیں calculator سے نکالتے ہیں for example for example تو آپ کے پاس جو response فیکٹر آیا بیسیکلی تو وہ جو value آتی ہے آپ کے پاس وہ کلائے گا response فیکٹر for example وہ آپ کے پاس آتا ہے zero point eight nine two one for example میں example کے طور پر میں exact calculate نہیں کر رہا کیا یہ جو بیسیکلی ہے یہ آپ کا کلاتا ہے response فیکٹر rrf جس کو ہم کہتے ہیں جو ایک hpc parameter ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ detector کے response کو کہ اس کا جو concentration کی لحاظ سے concentration variation detector کے response پر variation آتا ہے اس کو calculate کرنے میں بڑا helpful ڈیتر تو hopefully friend آپ کو بتا چلے ہو کہ basically rrf relative response فیکٹر کا formula کیا ہے وہ میں آپ کو formula یہاں بتائیے یہ اس کا formula ہے ٹھیک ہے اور اس کو calculate کس طرح کرتے ہیں میں نے ساری value examples لے کے کیے ہیں assume کر کے کیے ٹھیک ہے ویڈیو کا پینڈ کرتے ہیں hopefully آپ نے ویڈیو لائک کی ہوگی تو شیئر کیجئے کمیٹس کیجئے جو لوگ چلائے پر new ہے again کہوں گا لازمیں subscribe کیجئے آئیں گے کے سو ٹیکنیکل بات کے ساتھ thank you for watching Allah peace